کوئی جب یہ پوچھے کہ جانا کہاں ہے تیری کوشیسوں کا ٹھکانا کہاں ہے منجل میں ہم اپنی نیلی امبر لکھیں گے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدر لکھیں گے آج میں آپ کو ایک ایسے سخصیت سے ملواؤں گا ایک ایسے یوہ سے ملواؤں گا جنہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جن کے سنگرس کی کہانی دیکھ کر آپ بھی داتوں تلے اونگلیاں دوا لیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ریسو سنگ اور عمر ان کی مہج 18 سال 18 سال کے عمر میں انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ ان کے پریوار میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کی ممی ان کے گھر والے فولے نہیں سوا رہے ہیں 18 سال کی عمر میں جب بیٹا آفیسر بن جائے جب بیٹا نیبی کا ایک بڑا پوشٹ گھرن کر لے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ڈائریکٹ بات کریں گے ریسو سنگ سے سب سے پہلے تو کنگریچولیشن بدھائی ہو آپ کو اتنے کم عمر میں آپ نے ایک ایک ایگزامپل شیٹ کیا اپنے فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور ویسے جھاتروں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیسا رہا سفر آپ کا کیا کچھ بنے ہے آپ سب سے پہلے تو سفر کافی انجوائبل رہا کافی میموریبل رہا کہ اب اگر پیچھے گھوم کے جب دیکھیں گے تو کافی یادگار رہے گا اپنا 10th actually میں پہلے گاو میرا تھا تھا اس کے بات پھر اپنا 10th میں نے سانت Commeائیکل انگلونینم سکول سے کیا سانت میکل اینگلونین سکول سے کیا باہ گابا سے ماہ گابا سے چکے باہ گابا سے ماہ باہ مہنپور سے اس کے بعد اس کے بات میں میں اپنا 12th manufacturer رہا ہونے کے قارن اور کہیں پہ کلاس ایسا نہیں ہے تو بھاگلپور میں کھولیا تھا تو اپنا 12th کرنے کے لیے میں بھاگلپور گیا تو پہلا تو ایک سال اسی میں چلا گیا ٹویلتھ میں اچھے سے پڑھ گئے ٹویلتھ میں اچھا ایٹی فور پرزنٹ کے آس پاس میں لائے ٹیلتھ میں میرا ایٹی ون پرزنٹ کے آس پاس میں تھا جو کی افکورس اتنا نہیں ہے ایسا نڈی ایسا وہ ہے یا اپورچنیٹی ہے کہ یہ دیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنا مارک لاتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرسنیلیٹی کیسا ہے آپ انسان کیسے ہیں تو میں نے نڈی ایک والیفائی کیا اور میرا ایٹری تھا 151 جو کی پرمننٹ ایٹری ہوتا ہے یہ ویسا نہیں ہے یہ پرمننٹ ایٹری ہے جس سے آپ 52 years تک آپ آرمڈ فورس میں سرپ کر سکتے ہو جیسے جس میں کی آرمی نیوی اور ایئر فورس آ جاتی ہے اور اس میں سرپ کر کے آپ آفیسر کے پوشٹ پہ جاتے ہو جو کی اگر آپ پولیس میں دیکھو تو ڈی ایس پی کے رنگ کا ہوتا ہے جو ابھی کوالیفائی جہاں پر آپ کو جوائن کرنا ہے ایک کس جنوری کو جوائنگ کے لیے جا رہے ہیں اور جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دیکھیں تو آپ کے اپنے علاقے میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں جو ڈی ایس پی کا رنگ ہوتا ہے ٹھیک وہ رنگ یہ 18 سال کا لڑکا نیوی میں اسے ملا ہے نو سینا میں اسے ملا ہے ایک کس تاریک کو آپ کی جوائنگ ہے کیسے کچھ اگر مان لیجئے جو ابھی کے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر کیا ہوتا ہے بہت سے چھاتر بھٹک جاتے ہیں بہت سے چھاتر کو گول سیٹ نہیں ہے اس کو کرنا کیا یہ نہیں پتا ہے ایسے لوگوں کے چھاتروں کو کیا کہیں گے کیسے آپ نے اگزا ایک چلی یہ تو ایک دم گلت ہی ہے کہ پڑھ لکھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ کو پڑھائے لکھائے آپ کو اس پریسر کو ہنڈل کرنا سکھا دیتا ہے جو آپ آگے لائف میں جھلنے والے ہو اس لئے UPSC کا سلیبس اتنا ٹف کیا گیا اور NDA UPSC لیتی ہے تو جو آپ آئی ایس بننے کے لئے ایکزام دیتے ہو وہ بھی UPSC لیتی ہے اور NDA اور نیوال اکیڈمی وہ بھی UPSC ہی لیتی ہے اس لئے اس کا سلیبس تھوڑا سا ٹف ہے آفکارس جیادہ لڑکوں میں ابھی تو لڑکیاں بھی انٹری لے سکتی ہیں اس میں تو پہلے بار میں تو کالیفائی نہیں کر پا میں خود دو بار دو اٹیمٹ دیا میں ریٹن کالیفائی نہیں کر پایا بات تیسری اٹیم میں میں ریٹن کالیفائی کر دیا اس کے بعد اس کا سب سے بڑا آپسٹیکل جو ہوتا ہے وہ ایسیسی بی انٹرویو ہوتا ہے جو کی جیسے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا سب سے تفیسٹ انٹرویو مانا جاتا ہے یہ ایک دن کا نہیں دو دن کا نہیں یہ پانچ دن کا انٹرویو ہوتا ہے جی اس میں آپ کو اورل انٹرویو بھی ہوتا ہے جو کی ون تو ون کانورزیشن ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں پھر آپ کو ایک ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اس کو سکرینین ٹیسٹ کاتے ہیں اس میں آپ کو ریزنگ کا کوششن مناتے ہیں اور کچھ کچھ اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور میں آپ کا فزیکل اٹیتیوڈ دیکھا جاتا ہے اور آپ کا پرسنیلیٹی دیکھا جاتا ہے اگر آپ کے پاس اچھا پرسنیلیٹی ہے تو یو کین اولویس کریکٹ تو مینلی آپ جیسے میں نے کسی اس میں پرپریشن کیا تو پہلے تو ٹینت کیا اس کے بعد ایم ہو گیا تھا کہ کہیں سے پتا چلا کہ انڈیے ہے یوٹیوب بغیرہ سو آ گیا تھا آفکارس تو یوٹیوب سے ایکسپوزر کافی ملا آج کل انٹرنیٹ سے آپ کافی ایکسپوزر لے سکتے ہو تو یوٹیوب سے ایکسپوزر ملا کہ آرم فورسس میں آپ بس دوڑ کے نہیں نکال سکتے ہو آپ کو اگر افیسر بڑنا ہے تو اس کے لیے انڈیے ٹیسٹ کے بعد بہت اچھا انٹری ہوتا ہے آپ افیسر باد میں بھی بند سکتے ہو گریجوشن کے بعد بھی آپ سیڈیس انٹری دے سکتے ہو ایفکات انٹری دے سکتے ہو مرد ٹویلت کے بعد آپ بہت ٹینڈر ایج میں ہوتے ہو جیسے میں خود اٹھارہ سال کا ہوں تو اس میں ٹرینیبیلیٹی فیکٹر بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ لوگ افیسر آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں اچھے سے آپ آگے جا کے بہت بڑا افیسر بن سکتے ہو جو کی صرف چھوٹے چھوٹے وار میں نہیں بیٹل میں نہیں وار میں آپ لیڈ کر سکتے ہو میں ان کو تو پہلے تو انٹرنیٹ سے ایکسپوزر ملا انٹرنیٹ کا ہلپ لیے کیسے پریپیر کرنا ہے پھر میں بھاغلپور میں رہتا تھا ٹویل دیا میں نے تو ٹویلت کے بعد میں نے پہلا آٹیمٹ دیا تھا تو نہیں ہو پایا پھر دوسرا آٹیمٹ دیا اس میں بھی نہیں ہو پایا کیونکہ یہ پتا نہیں تھا کیا کیسے کرنا ہے یہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا جو بھی تھا بس کی اپنے سے کرنا ہے خود سے رہنا تھا خود سے کھانا بھی مناتے تھے اور ٹویلت کے بعد دیسہ لگنے لگا تھا کہ تھوڑا سا تھوڑا انڈیپنڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ٹیوشن بھی پڑھایا میں نے ٹینتھ میں تو ٹیوشن پڑھایا اس میں لگوک چارہ جار مل جاتے تھے اس سے میرا بیس بھی مجبوط ہو گیا اگر آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں بہت ہیلپ ملتا ہے کہ آپ کا بیس مجبوط ہو جاتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں روکوں گا آپ کو شاید جب آپ کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی جب آپ کو جرورت تھی تب ہی آپ کے پتا کا سایا آپ کے سر پر سے اٹھ گیا کتنی ڈیفکلٹی انجز رہی آپ کی ممی ایک آنگر باڑی سیوکا ہے تو کافی کچھ پریشانیاں کافی کچھ سنگھرس آپ نے لائف میں کی ہوگی اس کے وارے میں بتایا جانا سا میرے پاپا فائپ میں 2011 میں ایکسپائر ہو گئے تھے پانچ میں 2011 میں اور وہ ایک چلی ایک بائیک ایک سیڈنٹ تو آپ کس کلاس میں تھے میں جسٹ اڈمیسن ہی لیا تھا سانت میکل میں سیکنڈ کلاس میں سیکنڈ کلاس میں تھے ان کے پاپا انے چھوڑ کر چلے جاتے اس کے باڑ سے ان کی سٹارٹ ہوتی ہے سگرس بری جیوڑی تو تو میں سی سے بیلون فوٹ رہا تو میں چھ سال کا تھا اور پہلے تو تو کسی طرح ممی نے ٹرائے کر کے اڈمیسن وہیں پہ رہنے دیا پھر دیرے دیرے لگا کہ نہیں اب میرا بھائی بھی اس میں تک بڑا ہونے لگا اس کا بھی اسکول کا ایک فیز تھا پھر میں اسکول سے نکل کے ہوسٹل سے نکل کے میں ڈیسکولر بن گیا تو اس میں کچھ فیز کم ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر ممی کو محنپور آنا پڑا میں محنپور میں ہی رات آتا تھا رنٹ لے کے پہلے رات آتا تھا ٹکا ٹولہ میں پھر دیرے دیرے کئی روم بدلے پھر روم بدلتے بڑھلتے کئی سال بھی گئے کئی سال بھی اتنے دیرے 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 کر کے یہ گھر بنا آج دوزار چوبیس ہو گیا ہے 2019 میں یہ گھر بناتا تو پہلے تو ایسے ہی تھا پھر دیرے 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 پینٹ ہوا پلسٹر ہوا آج ایسا ہے بیٹا آفیسر بن گیا ہے ماں کو خوشی ہے اور ماں آپ چاہے گے بڑا سا گھر با ہے بھی تو بہت کنجسٹڈ گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں کتنا کتنے روم ہے آپ کے گھر میں میرے گھر میں لگ بگ دو روم ایک ہال ہے اور ایک کچن ہے اور ایک بات روم ہے کب جا رہے ہیں جوائن کے لئے ٹونٹی فرس جن کو میں جوائن کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کا پوشٹ کیا ہوگی جس پوشٹ پر جوائن کریں گے میرا پوشٹ ہے نیوی میں سب لیفٹیننٹ کے پوشٹ پر ہوگا یہ ایک آفیسر پوشٹ ہے اور میرے اندر میں لگ بگ آزین آفیسیل ڈاٹا تو سو سے ایک سو بیس جوان یا پھر سیلرز رہیں گے جن کو میں انیشیل پیڈیٹ سے ہی آپ ایسی آپ کو ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ آپ سو دیڑ سو جو بھی ہے وہ آپ ارام سے ہنڈل کر سکتے ہو اور ٹریننگ کافی ٹف ہوتی ہے اور افکورس نیویل ایک ایڈمی جو ایشیا کا سب سے بڑا ایک ایڈمی ہے لگ بگ اگر آپ ایکڑ میں بات کرو تو وہ چوبیس سو ایکڑ میں فیلا ہوا ہے اگر آپ بیغہ میں بات کرو تو لگ بگ چار ہجار بیغہ میں فیلا ہوا ہے کیرلا میں اور اس میں سبھی طرح کی فیسیلٹیز ہیں تو یہی ہے ایک چیز اور بہت سارے چھتر آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے جیسے ہی ان کو بھی دکتیں ہو رہی ہیں پڑھنے میں ارننگ کا دکت ہے ان کے بھی گارجن افورڈ نہیں کر پاتے ہیں وہ ایسے چھاتروں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے سب سے پہلے تو افکورس آپ کو ٹویلت کرنا ہوگا اور اگر آپ کو جلد سے جلد کسی ایک سٹیول فیلڈ میں جانا ہے تو اس انڈیا سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال سے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چھوٹے پوشٹ پہ جاؤ گئے یا پھر آپ کو اتنا رسپیکٹ نہیں ہے تو اگر آپ کوئی بھی جواب کرتے ہو تو اس میں رسپیکٹ ہے بہت اگر آپ آفیسٹر بنتے ہو تو افکورس ایک زیادہ رسپیکٹفول اپورچنیٹی ملتا ہے آپ کو آگے آپ اور زیادہ لیڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ڈیا دیتے ہو تو افکورس تو سارے ٹف ہے بہت اگر آپ اچھے سے محنات کرتے ہو آپ اپنے پرسنیلیٹی پہ ورک کرتے ہو اور آپ اپنے ڈیٹرمنیشن پہ ورک کرتے ہو تو بہت جلدی آپ ایک ایسا اینٹری سے جا رہے ہو کہ وہ آپ کو ٹرین کریں گے وہ آپ کو پڑھائیں گے اور وہ آپ کو ایک سٹیبل اور بہت ہی زیادہ رسپیکٹیبل جوب آفر کریں گے تو اس سے اچھا مجھے نہیں لگتا کچھ ہو سکتا ہے اور آپ لوگوں کو سبھی یوٹھ جو بھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی میں یہاں سے ایک لوتا نکلا ہوں جیسا مجھے لگ رہا ہے پورے جھارکھنڈ میں بھی سنتے تین ہی آفیسرز اس بار سے لے اس بار کا آرمی آئی ایم ا کے پیو پی میں بس جھارکھنڈ سے تین ہی آفیسر نکلے ہیں جو کی آئی تنک جھارکھنڈ کے ہم لوگ ویر کے لوگ ہیں سدھو کانو ہم لوگ کے یہاں سے آئے ہیں بٹ ہم لوگ کو اور زیادہ آفیسرز بھیجنے چاہیے ہمیں اپلائے کرنا چاہیے تو افکورس اپلائے کرو انڈیا دو نہیں ہوگا تو سکھو گے بہت کچھ اور اس بھی ایک ایسا انٹرویو ہے کہ آپ کو اتنا سی کچھ سکھا دیتا ہے آپ کو اتنا پرسنیلیٹی چینج کر دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی سیچویشن کو فیس کر سکتے ہو آپ پچاس لوگ کے بیچ میں کمپیٹ کرو گے انٹرویو میں میں انٹرویو کا بات کر رہا ہوں آپ پچاس لوگوں کے بیچ میں یا پچاس سی یا ستر لوگوں کے بیچ میں کمپیٹ کرو گے اس میں سے آپ یا پھر لگ بگ تین سے چار لوگ ہی پاس کر پاتے ہیں اور وہ اتنا فن ہوتا ہے اتنا میموریبل رہتا ہے کہ آپ جندگی بار اسے بھولنے پاتے ہو اور انڈیا میں ابھی تو لگ بگ پانچ لاک کے آس پاس میں ریٹن لوگ اپلائے کرتے ہیں لگ بگ پانچ لاک کے آس پاس اس میں سے لگ بگ آٹھ ہزار کے آس پاس ریٹن کوالیفائی کر پاتے ہیں کیونکہ اس کا میتھ تھوڑا سا کمپلیکس اور میتھ میں آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے پھر ریٹن کوالیفائی کرنے کے بات آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہو جو کی پانچ دن کا ہوتا ہے جیسا کی میں نے باتا ہے کہ تفیسٹ انٹرویو ہے بات اگر آپ موٹیویٹیڈ اور ڈیٹرمنڈ تو کچھ وہ پی ہے ملکہ اگر آپ آپ کا ایم کلیر ہے جیسے کہ میں اگر دوار فیل کیا تھا تو میں بھی چاہتا تو ادھر ادھر چلا جاتا کہ اگر کچھ اور کر لیتے ہیں یہ وہ میرے گھر والو کے طرف سے بہت سپورٹ تھا میری ممی کے طرف سے بہت سپورٹ تھا کہ نئے تم کو جو کرنا ہے وہی کرو میرے ان کے طرف سے کسی بھی ترہ کا پریسر نہیں تا اور میں نے کہا دیا تھا میمی کو اگر یہ کر لیا تو پورا لائف سیٹ پورا جیلا یاد رکھے گا کہ کون تھا ریسو سنگھ اور اس لئے اور تھوڑا سا ہارڈ ورک کیے دھیرے دھیرے کر کے پھر ریٹن آ گیا انٹرویو آ گیا ہم لوگ لگ باق فورٹی سیون کے بیچ میں سے چار لڑکوں کا ہوا تھا اس میں سے میں ایک تھا تو ہو گیا اور آج جواننگ لیٹر آ گیا ہے تو دو دن 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 بات دو تین دن بات تو جانا ہے یہ ہے ریسو سنگھ جو کی جھارکھن کے گوڑڈا جلا کے مہاگامات سے بلکل سٹے ہوئے موہنپور سے ہیں اور انہوں نے تیسرے اٹیمٹ میں انڈیای کلیر کر کے نو سینا مطلب نیوی میں سب لیفٹینینڈ کا پد جو ہے وہ حاصل کیا ہے اب یہ ٹریننگ میں جا رہا ہے تین سے چار دن کے بعد یہ گھر سے نکل جائیں گے مجھے لگا کہ نہیں ایک انسپریشنل اسٹوری آپ لوگوں تک ساجہ کروں اور ریسو سنگھ کی کہانی سے آپ لوگ بھی سیکھ لے سکتے ہیں کہ کیسے برے کنڈیشن میں بھی برے حالات میں بھی جب آپ کے گھر کا عارتھیک استطری ٹھیک نہ ہو آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو لیکن آپ کا گول کلیر ہو آپ کا ایم کلیر ہو آپ جندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریسو سنگھ اس کا ایک بڑا ایکزامپل ہے ریسو سنگھ کو سنیے پر آپ لوگ کیا ویچار رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں جرور بتائیے گا ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ اجاگر میڈیا میں آپ کا دوست ابو لے شیرم